سلام علیکم سامین اکیس رجب ہے تیہیت فروری ہے آج کی خبروں کی شروعات مولانا شعیب عالم کا سیر ویکی تلاوت کلام پاک سے کی جاری ہے ساتھ مولانا موصوف کا مصابقت القرآن الكریم والخطاب کے تعلق سے ایک تفصیلی انٹرویو پیش خدمت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَبْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَسَتِ اللُّمَسَهِ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهِ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهِ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةِ الَّتِي تَطْطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُقْصَدَةِ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ مولنا آپ مصابقے بارہ سال سے کرتے آئے ہیں ان مصابقوں کا بنیاد مقصد ہوتا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل مولانا یہ ہے کہ آج کل تسابق اور تقابل کا دور ہے اور ہر چیز مقابلے سے اور مسابقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور ترقی کر رہی ہے مدارس میں بھی طلبہ کے ساتھ آج کے وقت میں سختی کا دور نہیں ہے اس لئے ہمارا مقصد اس سے یہ ہے کہ بچوں کو شوق دلائے جائے مدارس کو شوق دلائے جائے اور اس شوق کے ذریعے سے بعض طلبہ انعامات کے لالچ میں بعض مدارس کے لوگ عزت افزائی کے لالچ میں اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں تو اس سے قرآن کریم کی تعلیم کی تصحیح اور اس کی فکر دلانا مقصد ہے تاکہ طلبہ کے اوپر کوئی زیادتی اور سختی بھی نہ ہو سکے یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ حسن اور خوبصورتی کا بھی مقابلہ ہونے لگا ہے دنیا میں تو ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب جو اللہ کی ایک مقدس کتاب ہے کیوں نہ اس کا مصابقہ کرا کر کے اور بچوں کے اندر اس کی عدداشت اور اس کی تصحیح اور قوائد تجوید کے پڑھنے کی ریایت کا ایک ماحول پیدا کیا جائے یہ ہمارا مقصد ہے کہ تمام مدارس اسلامیہ میں قرآن کریم کی بہتر سے بہتر تعلیم ہو سکے مولنہ اس بار اس میں مصابقے میں کتنے زیروں کے لوگ شاملوں ہونے جارہے ہیں دراصل یہ ہے کہ تقریبا پچھلے گیارہ سالوں سے پچیس مغربی ترپردیش کے پچیس حضلہ کا مصابقہ ہوا کرتا تھا لیکن اس بار یہ صرف دس زلوں کے مدارس کے طلابہ کا ہو رہا ہے کیونکہ مدارس کے حالات چونکہ لوگڈون کی وجہ سے متاثر ہیں تو ساری چیزیں دیکھنے سامنے رکھ کر اخراجات کو بھی اور مدارس میں طلابہ کی تعداد کم ہیں اس وجہ سے بھی یا ہم پچیس زلوں تک جا کر کے سفر نہیں کر سکتے ان مدارس کے تمام طلابہ کو جوڑ نہیں سکتے ادھر رمضار بھی قریب ہے ان ساری چیزوں کو لے کر کے اس مصابقے کو دس زلوں کے طلابہ کا ہم کر رہے ہیں اور اس کا مقصد صریف یہ ہے تاکہ اس وقت میں جو مایوس ہی ہے احساس کم تری ہم لوگوں کے ذہنوں میں منجمد ہے اس سے ایک بیداری پیدا ہو جائے اور آئندہ سال عید کے بعد سے ہمارے مدارس کا جو ماحول ہو کیا ہیں مصابقے میں شرکت کرنے والے کے لیے دراصل ہم نے یہ دو زمروں پر رکھا ہے تو زمرہ اول جو حفظ قرآن کریم مکمل کا رکھا ہے اس میں ہم نے رکھا ہے کہ بیس سال تک کے طلابہ اس میں شرکت کر سکتے ہیں وہ مکمل حافظ ہو قوائد و تجوید جانتا ہو قوائد و تجوید کے ساتھ ساتھ اس کی عمر بیس سال سے زائد نہ ہو وہ طلابہ اس مصابقے میں شرکت کے مجاز ہوں گی اور ایک فرامنے رکھی ہے اس کی بیان و خطابت کی اس بیان و خطابت کے زمرے میں بائیس سال تک کے طلابہ شرکت کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے خاص شرط یہ رکھی ہے کہ تقریر کرنے والا کوئی بھی مقرر ہوگا وہ فتنہ انگیز تقریر نہیں کرے گا بس اصلاحی تقریریں کرے گا کوئی فتنہ انگیز تقریر ایسی نہ کرے جس سے ہمارے بھائی ہم میں اور ہمارے بھائیوں میں دوسروں میں کسی طرح کی کوئی فتنے کی بات ہو ایسا کوئی بھی عنوان اگر ہوگا تو ایسے طلابہ کو اس میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی مولانا اب اس کی تاریخ کیا تقریر ہے تاریخ ہم نے مولانا اس کی تقریر کی ہے بیس اکیس شابان چوبیس پچیس مارچ یہ دو دن پروگرام ہوگا انشاءاللہ اور بڑی حسن و خوبی کے ساتھ میں اس کو کرایا جائے گا شامین دراصل مولانا صاحب اپنے اس وفد کے ساتھ میں یہاں دورے پر تشریف لائے تھے اور مولانا نے مختلف دینی اداروں کا دورہ کیا ہے وہاں دعویت نام پیش کی ہیں اور وہاں کے ذمہ دران سے ملاقات کر کے وہاں کے طلبہ سے شرکت کی درخواست کی ہے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ جب تک یہ مسابقہ ہوگا ہم اس بارے میں پھر بھی کچھ پیش کریں گے